بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصحابِ قہف اصحابِ قہف کے معنی غار والے کے ہیں یہ چند سچے مومن دوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورے قحف میں بیان کیا گیا ہے آگ سے سینکڑوں پرس پہلے کسی ملک میں ایک مشرق اور ظالم باشا تھا وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجہ کا حکم دیتا تھا جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت صلائے دیتا ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً ساتھ تھی اللہ نے ان کو سیدھا رسہ دکھایا یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجھنے کو برا سمجھتے تھے ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ باشا کو اگر قبر ہو گئی تو قتل قرار دے گا لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے آخر ایک دل باشا کو خبر پہنچ گئی لڑکے در کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اغار میں جا کر چھپ گئے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسی بدد کرتا ہے جب یہ اغار میں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے موپر بیٹھ گیا اس کو بھی اللہ تعالی نے سلا دیا اللہ تعالی نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے تین سو نو سال تک سلائے رکھا اس عرصے نے پتہ نہیں کتنے بانشاہ ختم ہو گئے زمانہ بدل گیا لوگ بدل گئے تین سو نو سال بار اللہ تعالی نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے کتا بھی اسی اغار کے موپر بیٹھا تھا ان کو بھوٹ معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند تاتیوں کو سکھے دیئے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہٹ چیز بدلی ہوئی نظر آئی دکان پر اہچے کھانا خریدا جب وہ سکھا دیا تو لوگوں کو بہت تاجب ہوا کہ یہ سکھا فلا باشا کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے ایسا برس ہو گئے لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو بہت گئی یہ بادشاہ بہت اماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار کے بنایا اور سارا قصہ سنا بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تاجب ہوا بادشاہ معا درباریوں کے اس غار تک آئے انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا ان کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت تاری ہو گئی اور واپس چلے آئے یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئی بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس واقع سے ہم کو بتایا وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے ظالموں سے نجات کی ایسی سوتے پیدا کر لیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے بڑے بہشات سے بھی نہیں ڈرتا تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا بڑا کام کریں گے پیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین